اسلام علیکم میں ہوں نیرول عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا اقتدار کی حسرت میں مبتلا اقتدار کی تمنا اپنے دل میں لیے اپوزیشن کو آٹھ ہٹ آنسو رونے کا موقع بہرکیف محسر آ گیا ہے کیونکہ سپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیسر مددزلہو علی انہوں نے اپنے نمک کا حق ادا کر کے اور قومی اسمبلی کا اجلاس چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا ہے اور یوں اس تبدیلی سرکار کو چند گھنٹے چند دن چند ساتھ ہیں اور محسر آ گئی ہیں دوسری جانب حکومتی بھاگ دوڑ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اتحادیوں کو منانے ان کی منتیں ترلے کرنے کے جتن کیے جا رہے ہیں وہ جو کہتے تھے بلیک میل نہیں ہوں گا اس شان سے بلیک میل ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ضرورتوں کی اس علت میں اس بیماری میں کبھی مبتلا نہ کرے جس میں اس وقت میرے ہینڈسم مبتلا دکھائی دیتے ہیں اور وہ تاریخ کے پہلے وزیراعظم ہیں نہ ہی آخری جو اپنے آپ کو بے رزگار ہونے سے بچانے کے لیے یوں یہاں سے وہاں قلابازیاں کھا رہے ہیں قافلی کے ایک رہنما کامل علی آغا صاحب فرماتے ہیں کہ وزیراعظم نے رجوع کرنے میں دیر کر دی گویا منیر نیازی سے انسپائر لگتے ہیں میرے ہینڈسم منیر نیازی نے کہا تھا نا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں وزیراعظم نے یہ دیر جانبوجھ کر کی ہے اس لیے اس کا الزام بھی کسی اور کے سر نہیں جانا چاہیے متحدہ کی اگر ہم بات کریں تو آپ سے تھوڑی دیر پہلے متحدہ نے ایک اور ملاقات کی ہے اور اگر متحدہ کی ملاقاتوں کی بات کی جائے تو جب تک متحدہ کو تگڑی دیاری نقد کیش کی بات کر رہا ہوں جس کو سننا ہے سنا لے جب تک متحدہ کو اس کی مرضی کی رشوت اور پیسے نہیں مل جاتے چاہے پیپلز پارٹی دے چاہے عمران خان سرکار دے اس وقت تک متحدہ ادھر سے ادھر منتیں ترلے کرتی ہی رہے گی دام بڑھوانے کے یہ جتن کیے جاتے رہیں گے اور یہ متحدہ کی تاریخ ہے اور جب متحدہ کی بات کر رہے ہیں تو متحدہ لندن پاکستان لالوکیت نائجیریا نہیں ہیں یہ سب فراڈ ہے متحدہ متحدہ ہے یہ وہی متحدہ ہے جو کل تک اس شہر کو بند کرایا کرتی تھی یہ وہی متحدہ ہے جس کا کل اسلحہ شاہ فیصل کالونی کراچی کے کارڈیوں میں جس کا اسلحہ پکڑا گیا ہے متحدہ ایک ہی ہے حکومتوں کو اور ایجنسیوں کو ضرورت ہوگی جھوڑ بلنے کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو اپوزیشن محبتہ سچیاں نامی ڈرامے کی اداکاری میں لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے پیار کی عشق و عاشقی کی معاشقے کی پینگیں بڑھا ہی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو گلاب کے پھول دینے کی دیر ہے بس یعنی گویا حیرانی ہوتی ہے کہ وہ جو پیٹ پھارنے کی باتیں کیا کرتے تھے سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کیا کرتے تھے اب پیٹ پوجا اس نے ان کو کوئی کام دوجہ کرنے کے قابل نہیں رکھا بلاول صاحب کے سر پہ چھتری تان رہے تھے شہباز شریف وہ جو کبھی پاؤں کے نیچے سے زمین سرکانے کے تمنہ ہی تھے نظریہ ضرورت نظریہ ضرورت شہریار آفریدی کی بات ضرور کریں گے بھائی شہریار آفریدی یہ وہ حضرت ہیں جن کے بارے میں میں جب سے یہ حکومت اقتدار میں آئی ہے اس وقت سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ حضرت سیاست کے میدان میں غلط آئے ان کو پختون فلم میں پشتو فلم میں ڈینگیں مارنے کا کام دینا چاہیے تھا بلیو یومی یہ بندہ اگر سیاست میں نہیں ہوتا تو بدر منیر سڑکوں پہ خوار ہو کر کے اس دنیا سے پیارا ہوا ہوتا بدر منیر کو اس شخص نے پیچھے چھوڑ دیا تھا کہہ رہے ہیں کہ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں سوسائٹ بومبر بن کے سیاسی منافقین کی صفوں میں گھس جاتا اور پھار دیتا ان کو اگر ایک خودکشی اس ملک کے لوگوں کی مشکل حل کرنے میں معاون ثابت ہوتی تو میں اللہ سے دعا کرتا پروردگار آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ خودکشی کر جائیں اس لیے کہ اس چکر میں آپ نے اپنی جتنی سواست اناس کرایا ہے وہ ایک تاریخ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم حیاء نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو اس لیے آپ کو علی محمد خان کو اور دیگر لوگوں کو جو اپنے دن کی ابتداء خانہ کعبہ کی کوئی تصویر اور عمران خان کی تصویر اور کسی کے ٹوئٹ سے کرتے ہیں اور پورا دن جھوٹ بول کر کے جہل کو صحیح ثابت کرنے میں گزار دیتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا آپ اپنا کام جاری رکھئے وزیراعظم کی اگر ہم بات کریں تو میں جیسے کے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس موقع پر میں نہ وزیراعظم کا حامی ہوں اور نہ ہی اپوزیشن کا ایک طرف کنواں اور دوسری طرف کھائی ہے to the best of my belief پاکستان میں یہ نوبت آئی ہے کہ وہ لوگ عمران خان کے مقابلے میں اس وقت عمران خان کا مقابلہ میں کل کے اپنے وی لاغ آرفین نامہ میں بھی بتا چکا ہوں this is not between عمران خان and the opposition یہ عمران خان اور نادیدہ قوت کی لڑائی ہے opposition کا تو صرف چہرہ آگے کر کے اور دل پشوری کا سامان کیا گیا ہے اور opposition جس کے اشاروں پر پھدک رہی ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ opposition نے پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نواز نے جے یو آئی نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا یہ ایک مرتبہ پھر بانسوری پر بانسوری کی دھنوں پر سرطال کرنے میں مگن ہے تو کیا ہوا اگر عمران خان وزیراعظم نہیں رہے گا کوئی اور آئے گا کوئی اور آئے گا تو وہ بھی اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے عمران خان ہے میں نام نہیں کوٹ کر سکتا لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے اس ملک کو جہاں پہنچا دیا ہے اگلے دس سال کوئی تیس مار خان کچھ نہیں کر سکتا جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو شہباز شریف کو وزیراعظم بنا کر کے اور پیپلز پارٹی والوں کو منسٹریاں دینے سے کیا ہو جائے گا صرف کچھ لوگوں کی چہرے ریپلیس کیے جائیں گے کچھ لوگوں سے اور اسے آپ تبدیلی سمجھئے جس طرح سے پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ نواز شریف کو بے روزگار کر کے عمران خان کو برصر روزگار فرما دیا گیا تھا سے گیا وزیراعظم کی سیریسنس کا اگر ہم مظاہرہ دیکھ لیں وزیراعظم چوک چوراہوں پر گلی محلوں میں ان کی تقریریں اس وقت سنائی دے رہی ہیں کل تک سب کو چور ڈاکو ڈکیت اور یہ سب کہا کرتے تھے اب تو پروموشن ہو گئی ہے وزیراعظم کی بھی شہباز شریف کا نام انہوں نے چیری بلوسم دیا ہے آج بھی تھوڑی دیر پہلے جو انہوں نے خطاب فرمایا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم آ چکا لوگ گھروں سے نکلیں اللہ کے حکم آنے کے بعد جو لوگ گھروں سے نکلیں وہ وہاں جا کر کہ حیران ہے کہ جو وزیراعظم جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم تو بہرحال نہیں ہو سکتا ایک مرتبہ پھر ڈیزل ڈیزل کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں ایک طرف کواں دوسری طرف کھائی نہ عمران خان سے کسی کو کچھ ملا اور نہ ہی پاکستانی اپوزیشن سے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ اقتدار کی یہ جنگ پاکستانی قوم پاکستانی عوام نہیں دیکھ رہی جو سب سے بہترین ہو سکتا تھا وہ یہ کہ عمران خان حکومت کو اپنے اقتدار کی آخری گھنٹہ بھی پورا کرنے دیا جاتا اور اس کے بعد یہ اپنے اسی چہرے کے ساتھ جب عوام کی عدالت میں جاتے تو لگ پتا جاتا لیکن بہرحال نظریہ ضرورت اور قومی مفاد برگیڈ پوری قوت سے اس وقت سرگردہ ہیں میں اپنے مہمانوں کو تعریف کر آجتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ عزمہ کاردار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف صلت کو صحیح ثابت کرنے کا ملکہ رکھتی ہیں محترم چودری نور الحسن تنویر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے اور سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں